law of attraction کا نیم کہتا ہے کہ positive thoughts آپ کی life میں positive experience کو بڑھا دیتے ہیں جبکہ negative thoughts آپ کے life میں negative impact بڑھاتے ہیں یہی law پوری زندگی بینہ کسی روک ٹوک چلتا رہتا ہے چاہے آپ اس کے لئے aware ہوں یا پھر نہ ہوں تو جب یہ proof بھی ہو چکا ہے کہ law of attraction بینہ کسی روک ٹوک ہماری life کو چلاتا رہتا ہے اور آج ہم جو بھی کچھ ہے اور ہمارے جیون میں جو بھی کچھ ہمیں حاصل ہوا ہے یا پھر نہیں حاصل ہوا ہے وہ law of attraction کی بدولت ہی ہے تو کیوں نہ ہم اس کے لئے aware ہو جائیں کیوں نہ ہم وہ چیزیں کریں جن چیزوں کو ہم اپنی life میں actual میں attract کرنا چاہتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنی life سے نکال فیکے جنہیں ہم اپنی life میں نہیں چاہتے ہیں جو چیزیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں law of attraction کا سیدھا سر رول ہے feeling اور vibration کا آپ جو سوچتے ہیں آپ جو محسوس کرتے ہیں آپ اسے حاصل کر لیتے ہیں لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہر وقت positive بنے رہنا کسی بھی انسان کے لئے possible نہیں ہے یعنی کہ جو انسان ہے وہ ہر وقت positive نہیں رہ سکتا اس کی life میں اتار جڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور ان اتار جڑھاؤ کی وجہ سے ہی اس کی feeling اور thoughts بدلتے رہتے ہیں اور جب ہماری life بہت ہی زیادہ critical condition سے گجر رہی ہوتی ہے یعنی کہ ہم دکھوں کو جھیل رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی miss happening ہماری life میں ہو جاتی ہے وہ وہی وقت ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ low frequency میں ہوتے ہیں اور اس condition میں ہم اسی طرح کی feeling کے ساتھ اور بھی زیادہ مصیبتوں کو اپنی life میں attract کر لیتے ہیں کیونکہ وہی وہ دور ہوتا ہے جب ہم سب سے زیادہ negative ہو جاتے ہیں اور اسی طرح کی سوچ کو اپنے دماغ پر حاوی کر کے ہم اپنی مصیبتوں کو اور زیادہ بڑھا لیتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ law of attraction سے بھی زیادہ powerful impact ہماری life پہ اگر کچھ ڈالتا ہے تو وہ ہے law of vibration کیونکہ یہ پورا برہمحان اپنے آپ میں vibrational frequency پر کام کرتا ہے ہماری پانچ senses ہمارے وچار ہمارے feeling اسی کے ساتھ یہ سبھی چیزیں مل کر ہماری life میں ان چیزوں کو attract کرتی ہیں آپ اس وقت جن بھی چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں وہ feeling ہی ایک vibration ہے آپ اس وقت جس بھی vibration پر travel کر رہے ہیں universe آپ کے راستے میں اسی طرح کی vibration سے ملتی جلتی چیزیں attract کر دے گا universe آپ کے اسی vibration پر respond کر کے اسی vibration سے ملتی جلتی چیزیں آپ کی life میں لا کر کھڑا کر دے گا تو اس طرح سے اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اپنی life میں کن چیزوں کو attract کرنا ہے تو آپ کو ان چیزوں سے ملتی جلتی vibrational frequency میں رہنا ہوگا آپ جس طرح کے dream کو اپنی life میں real بنانا چاہتے ہیں اسی dream سے related visualization آپ کو کرنی ہوگی اگر آپ کو ایک گھر کھریتنا ہے اگر آپ کو ایک گاڑی کھریتنی ہے تو آپ کو اس سے related visualization کرنے ہوں گے کہ جب آپ real میں اس گھر یا پھر گاڑی کو اپنی life میں لے کر آئیں گے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا اس وقت کو visualize کرنا ہوگا اور یہ imagine کرنا ہوگا کہ جیسے وہ وقت آج ہی آپ کی زندگی میں آ چکا ہے سیدھے سبدوں میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو daydream کرنا ہے آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ daydream کریں یا اپنے dream سے related visualization کریں تو اس کا جی کر آپ کسی سے نہ کریں جی کر نہ کرنے کا سب سے بڑا ریجن ہے کہ جب آپ اپنے dream کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو لوگ آپ کا مزاک اڑاتے ہیں کئی بار آپ کے جو dream ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انہیں آپ کیسے پورا کریں گے اس کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا لیکن جب آپ انہی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ اپنے friend یا family member کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو لوگ آپ کا مزاک اڑاتے ہیں اور اس وقت کہیں نہ کہیں آپ ان چیزوں سے demotivate ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کو ان کی باتیں بری لگ سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے راستے سے بھٹک سکتے ہیں تو اسی لیے جب بھی آپ visualization کریں تو آپ اپنی visualization سے related اور اپنے dream سے related کوئی بھی بات کسی سے share نہ کریں اور یہ تب تک نہ کریں جب تک آپ کا dream پورا نہ ہو جائے آپ جس طرح کے energy کو اپنی body سے باہر نکالتے ہیں اسی سے یہ decide ہوتا ہے کہ آپ کن چیزوں کو اپنی life میں attract کرنا چاہتے ہیں انہیں reality بنانا چاہتے ہیں جب آپ اپنے dream کی vibration کی alignment میں آ جاتے ہیں تو وہ چیزیں real ہو کر آپ کی life میں attract ہونا start ہو جاتی ہیں آپ ان چیزوں کے alignment میں کب اور کیسے آئیں گے یہ آپ کی feeling پر depend کرتا ہے اگر آپ اپنے dream کو لے کر ہمیشہ خوشی محسوس کرتے ہیں ہمیشہ positive رہتے ہیں کوئی بھی doubt نہیں کرتے اور آپ کو یہ کبھی بھی محسوس نہیں ہوتا کہ آپ ان dreams کو کیسے پورا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت ہی جلد اپنے dreams کی alignment میں آنے والے ہیں اور آپ کے اندر سے نکلنے والی frequency آپ کی dream کو پورا کرنے کے لئے enough ہے پیار اور happiness کی feeling high level کی vibration کو create کرتا ہے جو آپ کے dream کو fulfill کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اس کے opposite sadness low level کی vibration کو create کرتا ہے اور آپ کو آپ کے dream سے بہت دور کر دیتا ہے ہماری body سے نکلنے والی vibration ایک transmitter اور receiver کی طرح کام کرتے ہیں جو اس universe کی اسی طرح کی vibration سے خود کو connect کر لیتے ہیں اور تب ہی ہم ان چیزوں کی alignment میں آ جاتے ہیں اگر آپ اس universe کو خوشی والی vibration دیتے ہیں تو آپ کی وہ vibration اس جیسی انیک خوشیوں والی vibration کے ساتھ connect ہو جاتی ہیں اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ خوشیاں attract ہوتی ہیں تو اگر آپ high vibration میں آنا جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ positive رہنے کی ضرورت ہے ہمیشہ خوش رہنے کی ضرورت ہے اچھا محسوس کرتے رہیے اور اپنی life کو اچھا بنائیے اسی کو ہم law of vibration کا نیم کہتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا محسوس کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں